یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کالیج ایڈوکیشن ڈیپارمنٹ گورنمنٹ آف صد نے یوٹیوب چینل ایڈوکیشن کو طلبہ کے گھر کی دہلیس تک پہنچانے کے لیے جناب سیکرٹری کالیج ایڈوکیشن رفیق احمد صاحب نے یعنی شکلیا کہ کیوں نہ ہمارے اساتذہ اکرام جن کو اپنے سبجک پر بہت زیادہ مہارت حاصل ہے وہ اپنے لیکچر ریکارڈ کروا کر دیپارمنٹ کو بھیجیں اور ان کے لیکچر جو کہ طلبہ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں ان کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جا سکے لیکن اساتذہ کے درمیان ایک بیچائنی سی تھی کہ آخر کار کن ٹوز کا استعمال کیا جائے اور کون سے ٹوز ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے لیکچر ریکارڈ کرا سکیں کسی نے یہ کہا کہ ہمارے پاس بورڈ نہیں ہے لکھنے کے لیے اور کسی نے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے کیمیرے کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے اور پھر کسی نے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس ہمیں ان سوفیور کی نولیج نہیں ہے جن کے ذریعے ہم جو ہے اپنے ویڈیو ریکارڈ کر سکیں یا اپنے لیکچرز کو ریکارڈ کروا سکیں میں اساتھ اکرام کو چند ایک جو اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے جو چیزیں میں نے افضل کی ہیں اور جن کے ذریعے میں اپنا خود بھی لیکچر جو ہے وہ آج ریکارڈ کروا رہا ہوں میں نے کسی بڑے سوفٹ ویئر کا یا پھر کسی جو ہے وہ خاص ٹول کا استعمال نہیں کر رہا بلکہ بہت ہی مشہور و معروف سوفٹ ویئر جو مائکرو سوفٹ آفیس ہے اس میں پاور پوائنٹ پاور پوائنٹ کے اندر ہر وہ فیسلیٹیز موجود ہیں جو کہ آپ کئی ایک ٹولز کو ملا کر جو کئی سارے ٹولز ملا کر جو چیز آپ بنانا چاہتے وہ ایک پاور پوائنٹ کے اندر موجود ہے دیکھیں پاور پوائنٹ میں آپ کو لکھنے کے لیے بورڈ چاہیے یہاں پر آپ کو لکھنے کے لیے سلائٹس موجود ہیں آپ کو اپنے لیکچر کو پیش کرنے کے لیے ویڈیو ریکارڈنگ چاہیے اس میں وہ بھی موجود ہے آپ اپنے لیکچر کو آڈیو ریکارڈ کروا کر سلائٹ کی صورت میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پاور پوائنٹ میں موجود ہے آئیے میں آپ کو مختصر سا اس کا جو انٹرڈیکشن ہے وہ کرواتا ہوں کہ کس طریقے سے دیکھیں آپ سمپل اپنے کمپیوٹر میں جائیں پاور پوائنٹ کوپن کریں اور یہاں آپ اپنی پریزنٹیشن جتنی سلائٹس ہیں آپ جس طریقے سے بھی آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا جو لیکچر ہے وہ کیسے پرپیر کریں گے تو اس میں آپ جائیں گے انسرٹ میں سب سے پہلے آپ جو چیز آپ نے آن کرنی وہ ہے سکرین ریکارڈنگ یہ فری آف کاسٹ ہے اس میں کوئی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہے اور اس میں آپ کی سکرین اور آڈیو ریکارڈنگ دونوں سیم ٹائم پر آپ کی یہ جو ہے وہ ریکارڈنگ کر رہا ہوتا آپ کی آڈیو ریکارڈنگ بھی اور آپ کی سکرین کی ریکارڈنگ بھی آپ یہاں پر جو کچھ لکھیں گے آپ کی آواز کی صورت میں اور آپ کی رائٹنگ کی صورت میں وہ آٹومیٹکلی ریکارڈ ہوتا جائے گا آپ نے سمبل سا پاور پوائنٹ کے اندر سکرین ریکارڈ کے آپشن میں جا کر دو چیزیں سیلیکٹ کرنی ہیں نمبر ایک آپ وہاں پر پوائنٹر سیلیکٹ کریں گے پوائنٹر اس کے اوپر ایسے کلک کرنے کے لئے تاکہ آپ پاور پوائنٹ سے دوسرے یعنی اس پائل پر رہتے ہیں آپ دوسری پر اگر کوئی اور کھولنا چاہتے ہیں کوئی اور ساپٹوئر کھولنا چاہتے ہیں ایکسل کی شیٹ کھولنا چاہتے ہیں آپ ورڈ کی شیٹ کھولنا چاہتے ہیں تو دوسری نمبر پر آپ آڈیو آڈیو پر بھی مائک کا نشان میں نہ ہوگا اس پر بھی کلک کریں گے چونکہ میں نے سکرین ریکارڈنگ آن کی ہوئی ہے اس لئے یہاں پر وہ اوپشن جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہے اور تیسرا اوپشن آپ نے سیلیکٹ ایریا کا کرنا ہے کہ آپ نے کتنا چونکہ آپ یہاں پر ریٹ سائنس دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کے پاس اوپشن آ رہے ہوں گے ریکارڈ پوائنٹر آڈیو سیلیکٹ ایریا اور ریکارڈ کا اوپشن آ رہا ہوں گے جسٹ آپ نے ریکارڈ لکھ دینا ہے اور سٹارٹ کر لینا ہے آپ کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہوگی اس کے بعد آپ نے اپنا لیکچر جو بھی پرپیر کیا ہے چونکہ میں نے اپنے میں اسلامیات کا تیچر ہوں تو میں نے اسلامیات کا اپنا لیکچر جہے وہ ریکارڈ آج کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ میں بچوں کو جہے وہ اسلامیات فسٹیئر اسلامیات کا جو کراچی بورڈ کا پیپر پیٹرن ہے وہ کیا ہے آپ کو بھی میں یہی ریکیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے سبجک میں رہتے ہوئے بچوں کو سب سے پہلے آپ اپنی پہلی ویڈیو میں کوشش کریں کہ اپنے سبجک کا بہتری ان طریقے سے انٹرڈکشن کروائیں اور بچوں کو لیے بہت ضروری جو اس وقت جو چیز ہے امتحانہ سر پر ہے تو آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے پیپر کو کیسے سول کرنا ہے پیپر کیسے آئے گا پیپر پیٹرن کیا ہوگا کتنے حصے ہوں گے کتنے پارٹ ہوں گے ہر ایک پارٹ کے کتنے نمبرز ہوں گے کتنے کوششن ہوں گے آپ نے بہت کلیر کر کے بچوں کو بتانا ہے تاکہ بچے بہ آسانی اپنا پیپر کر سکیں تو آپ سے بھی میری یہی ریکوائسٹ ہوگی کہ آپ جو ہے وہ پاور پوائنٹ کو استعمال کریں پاور پوائنٹ کے اندر وہ سارے ٹولز موجود ہیں آپ جو ہے وہ جو ٹولز دیگر کئی سافٹ بھی اس کو ملا کر آپ جو بنانا چاہتے ہیں وہ صرف اکیلے پاور پوائنٹ کے اندر موجود ہیں آپ سب سے پہلے اپنے جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کا نام لکھیں گے کلاس لکھیں گے بہت ہی کلیر آپ کوشش کریں اگر آپ کا سبجیکٹ جو ہے وہ اردو کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے تو آپ اردو میں بھی اس کو نمائع کریں اور اردو میں اس کی کلاس لکھیں آپ اپنا تعارف بھی ضروری طور پر کروائیں چونکہ میرا نام راشد احمد ہے اور اسلامیات کا لیکچرر ہوں لیکن اس وقت میں اپنی جوٹی ایدہ اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کالجز سند ڈیریکٹر جنرل کالجز سند میں سرانجام دے رہا ہوں اس سے پہلے میرے جو ٹیچنگ کا جو تجربہ ہے وہ آٹھ سال کا گورنمنٹ ڈگری کالج ملیڈ کیٹر کے در رہا ہے اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے پیپر پیٹرن کی حوالے سے کہ پیپر پیٹرن آپ بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ بچوں کے نمبر جو کٹ کی جاتے ہیں وہ پیپر جس طریقے سے ورڈ کا پیٹرن ہے اس پیٹرن پر نہ کرنے کی وجہ سے یا پھر بچوں کو بہت سارے بچوں کو بتا جو ہے وہ سرسرسے 10 year 20 year ان کے پاس ہوتا ہے لیکن تقریباً ہر دوسرے تیسرے سال بورٹ کا پیپر پیٹرن جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے جیسے اگر میں اپنے اسلامیات کی سبجٹ کی بات کروں تو اس میں آپ دیکھیں 2017 سے پہلے پیپر پیٹرن جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا اس میں اسطلاحات ایک سوال آتا تھا دو سالوں سے وہ دونوں سوالات نہیں آرہے اس کی جگہ پر انہوں نے پیپر پیٹرن کو چینج کر دیا گیا ہے اسلامیات کا جو پیپر ہے وہ ٹوٹل فیفٹی ماسک کا ہوتا ہے اور اس میں اس کے لیے جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ دو گھنڈے کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ نے دو گھنڈے میں اور جتنے بھی پیپر وہ جو پچاس ماسکیں ہیں ان کے لیے دو گھنڈے کا ٹائم دیا جاتا ہے اور جو پیپر سو نمبر کے ہیں یا سیونٹی فائیو یا ایٹی ماسک کے ہیں ان کے لیے تین گھنڈے کا ٹائم دیا جاتا ہے اسلامیات کے پیپر میں تین جو ہے وہ حصے ہیں تین پارٹ ہیں اس میں سب سے جو پہلا پارٹ ہے اس میں ایم سی کیوز تقریباً ہر ایک آپ جتنے بھی دیگر بھی سبجیکٹ ہیں ان کے بھی پارٹ میں آپ کو جو ہے وہ ایم سی کیوز ہی زیادہ تر نظر آئیں گے اور دس ایم سی کیوز دیے جاتے ہیں اور کیونکہ بورڈ کا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان دس ایم سی کیوز کے لیے پندرہ منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے اور آپ کو ایم سی کیوز پیپر دیے جاتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد کیونکہ آپ سے وہ پیپر لے لیے جاتے ہیں اس لیے آپ جو ہے وہ پندرہ منٹ کے اندر ہی ان دس جو ایم سی کیوز ہیں ان کے جو ہے وہ آپ نے جوابات سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں کسی جتنے سوالات وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے آپشن ایم سی کیوز بیسکلی ہوتے کیا ہیں ایسے آپ ان کو آسان لفظوں میں ملٹیپل جتنے بھی جو چوائس جو آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ کا جو جواب ہے سوال کے ساتھ جواب کے لیے آپشن دیے جاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں ایک مثال لکھی ہے اسلام کا ولی نقیدہ اور چوتھا اوشن ہے تقدیر تو ظاہر تی بات ہے مسلم ہمیں سب کو پتا ہے کہ اسلام کا ولی جو عقیدہ ہے وہ ہے توہید توہید کو ہی جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی پیپر ایبس کیوز پیپر دی جاتے وہ اوپر کوڈ درج کی جاتے آپ نے کوڈ اپنے آنسر شیٹ پر انٹر کرنا ہے کوڈ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آنسر کا جو جتنے بھی کوششن ہے کوششن ڈمبر لکھنا ہے اور دین آپ جو ہے وہاں اس کے سامنے کوششن کا نمبر ڈال کر جس آپ وہاں پر آنسر کا جو بھی آنسر ہے اس کا جواب نمبر لکھیں گے جیسے A ہے تو A کا جواب کیا آنسر اگر A B C میں سے A ہے تو آپ A لکھیں گے B ہے تو B لکھیں گے C ہے تو آپ سی لکھیں گے یہ چونکہ میں نے ایک پیپر کا اسلامیات کا پیپر ہے اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سوالات دیئے گئے ہیں اس سوالات کے جوابات دینے ہیں اس کے بعد دوسرا حصہ دوسرے حصے میں دو سوالات ہیں اور دو سوال پہلے سوال نمبر ایک یہ ہے کہ آپ نے چتنے بھی آیات اور حدیث وہاں پر پیش کیے گئے ہیں ان میں سے کسی چار کے جواب آپ نے دینے ہے کسی چار کی جواب آیت اور حدیث سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیات اور حدیث کتاب موجود کہا آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر جو ہے وہ 125 اگر آپ اوپن کریں گے تو وہیں سے ہی منتخب آیات اور منتخب حدیث کے نام پر دو حیڈنگز دی گئی ہیں ان حیڈنگز میں دس آیتیں دس حدیث یں دی گئی ہیں آپ نے صرف چونکہ سوال میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے صرف ان کا ترجمہ لکھنا ہے تو آپ نے صرف ترجمہ ہی لکھنا ہے تشریح نہیں کرنی بہت سارے بچے کنفیوزن کا شکار ہوتے ہیں کیا ہم نے سوال جو ترجمہ کے ساتھ تشریح بھی کرنی ہے نہیں آپ سے صرف ترجمہ پوچھا گئے آپ صرف ترجمہ کریں گے اگر تشریح کہا جائیں تو وہاں پر پیپ بورڈ کا جو پیپ اس میں کلیر لکھا جاتا ہے کہ آپ نے تشریح بھی کرنی ہے لیکن کیونکہ ماضی کا یہ تجربہ رہا ہے کہ کبھی بھی تشریح کے لئے نہیں کہا گیا تو آپ صرف ترجمہ لکھیں گے آپ اپنے طرف سے وہاں پر کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے جو اس کا سمپل ترجمہ بنتا ہے اگر آپ اس کو اپنے الفاظوں میں بہتر طریقے سے پیش کر سکتے یا پھر آپ نے کتاب سے یاد کیا ہے تو اگر آپ کے کتاب اور الفاظوں کے اندر ایک بلکل سمیلیرٹی ہے تو آپ وہ عرب میں سے پہلا سوال تو وہ تھا کہ آپ نے چار یعنی دو آیتیں دو حدیث کر سکتے تین آیتیں ایک حدیث کر سکتے یا تین حدیث ایک آیت بھی کر سکتے اس کا دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ آپ نے پانچ سوالات کی جاتے ان کے آپ نے مختصر جواب دینے ہوتے آیت اور حدیث میں چونکہ مختصر کے اندر ہی آتی اور اسی طرح سے یہ پانچ سوالات بھی مختصر جوابات طلب کیے گئے تو آپ نے جواب بھی مختصر دینا ہے ہمارے یہاں پر بچے زیادہ تر زیادہ کوپی بھرنے کے چکر میں کرتے ہی ہیں ان سے پوچھے مختصر جواب جاتے وہ تفصیلا جواب میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے اور جہاں پر تفصیل جواب میں دینا ہے وہاں پر چونکہ تفصیل جواب نہیں دے بات تو اس لئے میں طلبہ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ طلبہ مختصر جو جواب ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے بس اوقات کسی چیز کا مختصر جواب ایک لائن میں ہوتا کبھی مختصر جواب دو لائن میں کبھی تین لائن میں اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہمارے بچے مختصر جواب میں بھی آدھ آدھ پیج بھر دیتے ہیں ایسا نہیں جتنا آپ سے پوچھا گیا ہے اتنے کا ہی اپنے جواب دینا ہے اس کے بعد یہ ایک نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کراچی بورٹ کا پیپر ساب کا پیپر ہے اس کے بعد حصہ جیم تفصیلی جواب کی سوالات یہاں آپ سے دو سوال آپ کو تین چار سوال دی تفصیلی لیکچر کسی ٹاپک پر دیتے تو آپ نے وہ تفصیل وہاں پر پیش کرنی ہے تو یہ ایک نمونہ میں آپ کے سامنے رکھا ہے پیپر کا اس طرح سے آپ سے تین سوال دی جاتے ہیں تفصیل جس میں سے آپ نے دو کے جواب تحریر کرنے ہوتے ہیں تو اسلامیات فستیر کا پیپر پیٹرن تھا آپ کے سامنے پیش کیا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دی جی آپ کا بہت شکریہ